ہیلو میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اور آج کا ٹوپک تھوڑا سیریس ہے تو آج کا ٹوپک ہے کہ ہاو ٹو فکس یور ہارٹ مطلب انہیں دل کیسے جھوڑے دل ٹوٹ چکا دل چکنا چور ہو چکا اس دل کو کیسے جھوڑا جائے تو اس کے پیچھے آج بات کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں کیونکہ میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کا دل جڑ سکے دوبارہ تو چلو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے سب سے پہلے زندگی میں ہمارا دل کب ٹوٹا تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے ہمارا کھلو نہ کسی نے ٹوٹ دیا یا ٹوٹ گیا اور ہمارا دل بھی ٹوٹ گیا یا ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ گیا تو وہی بات آج تک باقی ہے اور یہی بات اور اسی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے ہر روز ہم چاہتے تھے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے لیکن وہ ہماری زندگی میں نہیں آیا ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ گیا ہم چاہتے تھے کہ ہم امیر بنے ہم اس کنٹری میں رہیں اور ویسا نہیں ہو پایا اور ہمارا دل ٹوٹ گیا یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہم چاہتے تھے کہ وہ ساری زندگی زندہ ہی زندہ رہے لیکن ویسا نہیں ہوا اور ہمارا دل ٹوٹ گیا کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی زندگی کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز کو جیسی ہے ویسا دیکھنا پڑتا ہے مطلب اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیتھ تو ہونی ہی ہونی ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا کبھی نہ کبھی تو ہوگی یا کسی سے جدائی ہو گئی ریلیشنشپ خراب ہو گئی فیملی میمبر سیپریٹ ہو گئے تو ویسے بھی تو وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے ہمیشہ کے لیے اور جدائی ہو گئی تو اس کو جانے دو اس کو جانے دو بس ہو گیا جو ہونا تھا اب جو دل ٹوٹ چکا جیسے ہی دل ٹوٹا اندر ہی اندر گم ہو گیا اور دنیا عجیب سے لگنے لگی اور ہم اداس ہو گئے رونا شروع کر دیا ہم نے ہم نے دیکھا کہ یار زندگی کسی کام کی نہیں ہے یا کبھی کبھی ہمیں عجیب سے خیال رہنے لگے کہ یار سوسائیڈ کر لیں یا کچھ ایسا نہیں سوچنا ہوتا جیسی لائف ہے ایسا ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور لائف بہت بیوٹیفل ہے تھوڑا باہر نکل کے دیکھیں کسی گلاب کے پھول کو دیکھیں کسی درخت کو دیکھیں اتنی بیوٹیفل لائف میں آپ ایک ہی جگہ فوکس کریں گے اس چیز پہ جو نہیں ہو پائی جو آپ چاہتے تھے ہو جائے لیکن نہیں ہو پائی اس کی وجہ سے دل ٹوٹ چکا تھوڑا ہس کے بھی دکھائیں تھوڑا ہس کے دیکھیں تاکہ آپ کا دل دوبارہ جڑ سکیں اتنی خوبصورت دنیا میں صرف آپ کی ایک ہسی ایک ہسی کی کمی ہے کہ آپ ہس کے دکھائیں آپ ہس کے اس دکھ کو ختم کرتے ہیں مطلب جو ہونا تھا ہو چکا جدائی ہونی تھی ہو چکی جس کی ڈیتھ ہونی تھی ہو چکی جتنا ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزاری بتائی تو ہمارے ساتھ اس کی میموریز رہ گئی اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں میموریز اور سارا دن وہ میموریز نہیں سوچنی اپنی لائف پہ فوکس کرنا ہے اتنی بیوٹیفل لائف میں پتہ نہیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اتنی انجوائیمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا جا سکتا ہے آپ گھب رہے نہیں آپ کا ٹوٹا ہوا دل جڑنے والا ہے آپ پس خوش رہے ہسیں اسکرائیں اور یہاں وہاں یہاں وہاں تھوڑا دیکھیں اتنی خوبصورہ دنیا میں نیلے آسمان میں اور چاند تاروں بھری راتوں ہیں آپ کیوں دکھی ہیں آپ کو خوش رہنا چاہیے اور جو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی فرینڈ ہوگا آپ کا جو آپ کی کیر کرتا ہوگا کوئی فیملی میمبر جو آپ کی کیر کرتا ہوگا اور ان کے ساتھ آپ رہیں ان سے بات کریں اور آپ میرے کامیٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اگر کوئی پروبلم ہے تو میں ہیلپ کرنے ہی کچھ کروں گا آپ کو آپ ٹینشن مت لیں آپ کے دل کو جوڑا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور آپ ہمیشہ خوش رہیں میں آپ کے لئے دعا کر دوں گا دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور سلامت رہیں تھینکیو تھینکیو فور واشنگ موسیقی